بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب ناظرین سب سے پہلے جو بڑا فیصلہ آپ کو پتا ہے سپریم کورڈ کا بھی آیا ہے اس کی میں آپ کے سامنے تفصیل رکھوں گا یہ ویڈیوز دو بنیں گی اس میں ظاہر ہے بہت زیادہ قبر کرنا ہے میٹریل بہت زیادہ ہے اور یہ سب سے پہلے تو اہم جو امپورٹنٹ خبر ہے اس کی تفصیل ہے اس کے اثرات کے انٹرنیشنل اور لوکل کے سپریم کورڈ کا جو فیصلہ ہے اس کے ساتھ کچھ اہم خبریں بھی ساتھ جو ابھی آ رہی ہیں ساتھ ساتھ وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں چار اپریل دوزہ تئیس بھٹو کی پھانسی کا دن بھی ہے پاکستان کا قانون پھانسی کے پھندے کے قریب موجود تھا کہ جسٹس عمر بندیال نے سے بچا لی ہے اور سعودی عرب یہ جو بلینک چیک دینے سے انکار کر رہا ہے اس کی کیا وجہ ہے سعودی شاہی خاندان نے دعوت جو دی ہے شریف خاندان کو اس کے پیچھے معاملات کیا ہیں اپ ڈیٹس کچھ سامنے آئے ہیں ازر مشوانی کے ساتھ جو کچھ ہوا اس پر سوشل میڈیا پر بات ہو چکی ہے لیکن اب اس کا لاعمل اگلا پلین کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا اس کے علاوہ کچھ ڈیمیج نیوکلی ہتھیاروں کی بات ہے انٹرنیشنل خبریں ہیں کچھ اور آئی ایم ایف کے ڈیل اسحاق دار انگامی طور پر امریکہ پہنچا ہوا ہے امریکہ میں جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ اس رجیم چینج کے خلاف کس طرح لڑے ہیں اور آخر میں آپ کو جلدی اسرائیل کو تسلیم کرنے کی کروانے کی ایک مہم مسجدوں کے لاؤڈ سپیکر سے نشر ہوتی سنائی دے گی یہ واردات کون کا رہا ہے یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں لیکن سب سے پہلے فیصلہ آپ کو پتا ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ نظریں سب کی در تھی جی ایچ کیو میں بلاولہ اس میں اور جاتی عمرہ میں یقین کریں سوک کا سمائے چودہ مئی کو انتخابات کروانے کا الیکشن کمیشن نے اس غیر کا آئینی فیصلے سے الیکشن کمیشن نے تیرہ دن ضائع کروائے ہیں بھٹو کی برسی کا دن ہے تو اس لیے جہالے بھی خوش ہو جائیں آج الیکشن کمیشن بائیس مارچ کا فیصلہ کال ادم قرار دی انہوں نے سپریم کورٹ کو حکومت کو الیکشن کمیشن کو کا اکیس عرب کا فنڈ جاری کرو فنڈ کی فراہمی کی رپورٹ بھی عدالت میں جمع کروانی ہے اور یکم مارچ کا جتنا بھی فیصلہ جو تین دو کی نسبہ سے تین ججز دو ججز کا ستائیس مارچ کو دو ججز بنچے سے لیدہ ہوئے اور دو ججز کی رائے تھی وہ تین ججز کی رائے سے زیادہ اہم ہے یہ سپریم کورٹ نے بات کی پنجاب اور کے پی کے الیکشن غیر جانب دارانہ قانون کے مطابق کروانے ہیں یہ وفاقی حکومت کو فوج کو رینجرز کو تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں کو حکم ہے کہ سیکیورٹی فرام کریں اگر کسی نے تعاون نہ کیا تو الیکشن کمیشن عدالت سے رجوع کریں پھر اگر آپ اس فیصلے کو دیکھیں تو ایک قسم کا یہ بدلہ ہے ریونج ہے کیسے کہ چیف نے اسیمبلی کے جلاس کی تاریخ کیوں دی تھی سپیکر کے اختیارات کیوں ہاتھ میں لیئے تھے آج اس کا سیکل ہوا ہے کب ہوں گے کیسے ہوں گے کون فنڈز دے گا کون سکیورٹی سارے کا سارا پلین رکھا سامنے عوام کا فیصلہ ہے الیکشن ہے عوام اس پر عمل درامت کرائے گی دیکھیں سپریم کورٹ کا حکم جو نہیں مانے گا گھر بھی جائے گا اور پندے بیس ریٹرنگ افسر دس اپریل تک کاغذات جمع کروائیں گے حتمی فیرستیں انیس اپریل اور انتخابات جو نشان ہے انتخابی وہ بیس کو پوری ایک ایک چیز کی ڈیٹیل انہیں دی ہوئے ہیں لیکن سب سے بڑا مسئلہ جسٹس فائز عزاق قاضی صاحب کا تھا وہ جس طرح بندہ کے درہ شادی ہر صورت میں رکوانی ہے وہ پھوپی تھی وہ ولی عمران خان کو چہیدہ نے بتایا تھا کہ میں آپ کے پانچ ووٹ اور میرا ایک ووٹ اس طرح کر کے برابر کرلے میں ایک پانچ کی چھوٹ دیتا ہوں آپ کو ان لوگوں کو سحیل وڑائچ اور ان تمام تجزیہ نگاروں نے عدلیہ تحریک کی جو آپ کو پتا ہے ان لوگوں نے خراب کیا تھا جس طرح بلوچستان ہائی کورٹ پر پی سیو کے ججز افتخار چودری نے رہتائے تو خالی ہو گئی تھی ساری اس وقت جسٹس فائز رہ گئے تھے انہیں لانے کی ضرورت پڑی تو جسٹس منیر کا نظریہ ضرورت بھی ساتھ آ گیا اصول بھی آ گئے لڑائیاں بھی آ گئی تاریخیں بھی آ گئی مطلب یہ کسی صورت میں الیکشن ہے دیکھیں انہوں نے ڈراما کہا کہ مقبولیت تو مل گی یہ خان کو قبولیت نہیں ملے گی تو پھر اس کا جواب یہ ہے یا کپتان صفدر کو آپ نے قبول کر لے تو الیکشن بھی قبول کر لیں اب دیکھیں رانہ صلی اللہ جو کہتا ہے بار بار یہ بات کہ آئین میں امرجنسی کا آپشن موجود ہے امرجنسی کی انحالات میں لگ سکتی ہے ذرا سوچیں جب ملک میں جو متحارب گروپ قابض ہو جائے ملک دیوالیہ ہو جائے جنگ کا محول صدر یا وزیراعظم کو قتل کر دیا جائے پاکستان میں ان میں سے کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے الحمدللہ فلال آرٹیکل 235 کے تحت امرجنسی صرف اس وقت جب صدر متمہین ہو میں اس کو پورا آئین کے پر لکھا اف پریزیڈنٹ سیلیسفائیڈ اب صدر کو متمہین کون کرے گا رانہ صاحب دور دور دیکھ رہے ہیں وہ ارداد کے لئے اگر یہ امرجنسی لگائیں تو عدالتی محاضرائی شروع ہو جاتی ہے ان کی جو نیت ہے الیکشن سے بھاگنے کی اور ان کا مقصد و نظر آجت ہے عدالت فوروں سے کال ادم قرار دے دی پاکستان کی سیاسی تحریک میں میرے خیال میں سب سے بہترین فیصلہ الیکشن کمیشن وفاق فوج سارے کے سارے لائنوں میں اور یہ طریقہ انصاف کی توقعات سے بہتر ہے الیکشن کمیشن کا فیصلہ جو کال ادم کیا گیا الیکشن کا پورا شیڈول بھی ساتھ دیا گیا سپریم کورٹ نے وفاق نے نگران حکومتوں کو باؤنڈ کر کے رکھ دیا ہے یہ تمہارے ملک کا باپ نہیں ہے اب یہاں رکھو ومریم نواز باپ رکھتے ہیں ٹھوک کے رکھنے ٹھوک دی انہوں نے سچ مچ سپریم کورٹ نے چیف جسٹس نے واقعی ٹھوک کے رکھ دی ہے مقلہ جو زمان پار کے بار پہرے دیتے رہے جمہوریت کے لیے یہ سارے لوگوں کی جیت ہے بہت بڑی اسی لئے اب آپ دیکھیں گے سعودیہ بھاگنے کی تیاریاں ہیں اور آریف علیوی کے اوپر جبری استیفہ لینے کی بات چل رہے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ وردات ڈالنے لگے ہیں یہ نواز شیف کو جو سعودی عرب میں بلایا جا رہا ہے سعودی عرب تو کہہ رہا ہے کہ لبنان مصر کی طرح آپ کو ہم بلینک چیک نہیں دیں ہم آپ کو کوئی مدد نہیں کر سکتے اپنے پیروں پر کھڑے ہو جو بس کرو ہر وقت نہیں دے سکتے آپ سب سے بتر حالات میں اس وقت پاکستان ہے سعودی عرب نے کہا پانچ عرب ڈالر اٹھا کے ترکی کے سنٹرل بینک میں رکھ دی انہیں نہیں دیئے ان سے بات کرنے کو تیار حکومت وہی اسی لئے چیخیں مارے انہیں اب دس دن کے لئے مہمان بلا کر جو وہاں پر بات چیت ہوگی وہ یہی ہوگی ان کی چھوٹی چھوٹی خوشی آئیشائی مہمان سعودی عرب نے سو ٹن خجوریں دی نمزان کسی کو پتا چلا کسی کو ایک بھی اگر ملی ہو پاکستان نے مجھے بتا دے بادشاہ السلامہ خوش تھے صدقہ جاری ہے نکالا لیکن انہوں نے کسی نے ایک رہ بھی دینی چپو چمار سارے کھا گئے سو ٹن خجوریں پاکستان نے کسی عام شہری کو کبھی بھی نہیں ملے گی اس طرح کی چیزیں ان کے لئے خانہ کعبہ کے دروازے کھولے جائیں گے جیسے جنرل آسم مرید عوضہ سمبالتی سیدھا عوضہ پہلے نواز شریف کو شباز شریف کو مریویں یہ سی پہ خوش ہو رہے ہیں لیکن تیل کی رفانی سعودی عرب میں لگانی ہے تو وہ ہندوستان میں جا کے لگائے گا انٹیلیجنس کے معاہدے کرنے ہے تو وہ ہندوستان کے ساتھ کرے گا پانچ عرب ڈالر رکھنے ہے تو وہ ترکی کے کون میں جا رکھے گا شاہی مہمان انہیل پتا دس دن کے لئے بند آنے کیونکہ نوے سے آگے کی ان کی سیاست نہیں ہے اور سعودی عرب کو بھی پتا ہے کہ حکومت عمران خان وہ سب جانتے ہیں اسحاق دار جو آئی ایم آف ابھی ارجنٹ گیا ہوئے اسحاق دار یہی کرنے گا کل کہہ رہا تھا آئی ایم آکوام الودا کہہ رہے ہیں اس کہنے کا وقت آگیا بس بوری اب اس طرح آئی ایم آفٹھائی اپنا نکلے یہاں سے آج دوڑتا وہ وہاں چلا گیا وہ جرنیلوں نے کہا آگاس کو کہ تم تو بھاگ جو کہ لندن ڈیفالٹ کر آکے ہمارا تو کھانے کا ٹائم اب شروع ہوئے بھائی یہ دیکھیں الیکشن کا جو معاملہ ہے انہیں تکلیف کے ہے جمہوریت کا نعرہ لگانے والی ساری پارٹیاں پھدو لگاتی نہیں عوام کو یہ اس بھی ووٹ کو عزت دو جمہوریت بہترین انتقام ہے جمہوریت کا مطلب ہی عوام کی چوائس جمہور کی سیلیکشن وہ خود سیلیک کرتی عوام آن کو الیکشن اس سے بھاگنے کا انہوں نے کوئی حربہ نہیں چھوڑا کوئی طریقہ نہیں چھوڑا تمام کی تمام پارٹیاں ملا آنی بیرونی دنیا کو بھی لیکن اب اب الیکشن کی طرف جا رہے ہیں عمران خان نے اپنی الیکشن کی تیاری کی ہوئی ہے جس طرح منارے پاکستان کا جلسہ کرانے میں حقیقتاً چوبیس گھنٹے سے بھی کم کا نوٹس لگا اسی طرح الیکشن چوبیس گھنٹے کے کم نوٹس پہ بھی عمران خان جیت سکتا ہے اور یہی بات انہیں پتا ہے اور انہیں یہ بھی پتا ہے کہ جس وقت پنجاب میں حکومت بن گی خبر پختونخواہ میں حکومت بن گی تو مرکز کی حکومت کو یہ سوچ بھی نہیں سکتے کسی طرح نہ بنے آپ خود بتائیں کہ ان علاقوں میں موجود جو بلدیاتی نظام ہو یا میمبرانے پار صوبائی سیملی کے لوگ ہوں وہ لوگ اگر جیت جائیں تو پھر قومی کی نشست کو کون وورڈ دیتا ہے اس علاقے میں وہ تو قومی کی ساری سیسٹیں ہار جائیں گے اور ویسے بھی اس وقت ان کے پاس پنجاب میں ٹوٹل بیتالیس کینڈیڈیٹ کٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس جو پنتالیس کینڈیڈیٹ کٹھے ہوئے ہیں وہ پنتالیس بھی وہ ہیں جو اپنی زمانتیں ضبط کروانے کے لئے تیار ہیں اور ان کے پاس جو مین ہیوی ویٹ جنہیں اپنے کینڈیڈیٹ سمجھ رہے تھے وہ ان علاقوں سے لڑنے کے لئے الیکشن ہی نہیں تیار جہاں انہیں تھوڑا سا بھی شک ہو جہاں وہ پہلے ماضی میں لادے تھے اب ساد خوجہ ساد رفیق ہوگے مریم نواز ہوگی اس طرح کے تمام جو لوگ ہیں ان کے اب یہ وہ اپنا حلقہ جو ہے اپنا جس حلقے میں انہیں سروے کروائے ہیں انہیں اندازہ ہو چکا کہ یہ بری طرح الیکشن ہار چکے اس لئے ان کی کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طرح کوئی امرجنسی کا سلسلہ لگایا جائے صدر عارف علیوی کو جبری استیفہ دلوائے جائے باہر سے پریشر ڈلوائے جائے کوئی ایسی وردات کر دی جائے کہ کسی صورت میں یہ محول وہ بنے اور اس کے لئے یہ شہباز شریف کو اگر قربان بھی کرنا پڑا آپ یقین گرے کر جائیں گے اور میں سچ مجھ کی قربانی گئے رہا ہوں سیاسی قربانی نہیں کیونکہ امرجنسی لگانے کا مقصد ہی ہے اس وقت نیوٹرل جانتے ہیں اور نیوٹرل ان سے زیادہ فوج کو الیکشن کسی صورت میں سوٹ نہیں کرتے ان کی تو ستیان آس ہونے ہی ہونے تیرہ جماعتوں کا ان کا زیادہ سٹیک میں لگا ہوا ہے ان کی جو زد اور انہا ہے وہ ٹوٹنے پہ آئی ہوئی ہے اسی لئے انہیں سب سے بڑا مسئلہ انہیں نے منیج کرنے کی بڑی کوشش کی ابھی آپ دیکھیں گے جو جسس عمر بندیال کے ساتھ یہ لوگ کریں گے وہ بھی آپ دیکھیں گے یہ بدلہ لیں گے اس چیز کا چھوڑیں گے نہیں لیکن الیکشن ہو کے ایک دفعہ دونوں صوبوں میں حکومت بن گی اس کے بعد قومی کی الیکشن حکومت ہے پھر دیر نہیں ہے معاملات جو ہیں وہ آگے بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے بہت بڑی جیت ہے میرے خیال میں لیکن ابھی ختم نہیں ہو ابھی سلسلہ ابھی الیکشن کے جو عمران خان کے پاس فائدہ یہ ہے کہ کچھوں الیکشن دو صورت صوبوں میں ہے تو وہ بہترین لوگوں کو ٹکٹ دے سکتے ہیں ان تمام لوگوں جو نظریاتی کارکون ہے جو ان کے واقعین کے ساتھ اور اس میں بڑا انہوں نے ورک آؤٹ کیا ہے ان تمام لوگوں کو ٹکٹ دیے جائے گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں میں تفصیل سے بات کروں گا کوئی چار اپریل کا دن ہے اور جب میں نے خبریں آپ کو شروع میں بتائیں ان کے اوپر جو وہ انشاءاللہ بات کر دیں اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازے ہیں اللہ حافظ